اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لارڈ آف تف لائز کا چپٹر نمبر ٹو آج ہم پڑھیں گے بیک فرم دے ایکسپلوریشن جب رالف اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں وہ پورے آئیلنڈ کو ایکسپلور کر کے واپس آتے ہیں رالف بلو دا کونچ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آخری جو فرس چپٹر تھا وہ اسی پر ہی کمپلیٹ ہوا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ واپس چل کے میٹنگ بلاتے ہیں رالف بلو دا کونچ رالف نے اس بگل کو بجایا ایک دوسری میٹنگ بلانے کے لیے تمام لڑکوں نے اس کو مکمل توجہ دی رالف کلیرڈ ہز سرورٹ رالف نے اپنا جیسے بات کرنے سے پہلے آپ گلہ صاف کرتے ہیں اس نے اپنا گلہ صاف کیا اچھا تو بات یہ ہے ہم ایک جزیرے پہ ہیں ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑے ہیں اور ہمیں چاروں طرف پانی نظر آیا ہے ہمیں کوئی گھر نظر نہیں آئے کوئی دھوان نظر نہیں آیا کوئی قدموں کی نشان نظر نہیں آئے کوئی کشتی نظر نہیں آئے کوئی لوگ نظر نہیں آئے ہم ایک ایسے جزیرے پہ ہیں جس پر اور کوئی لوگ نہیں ہیں جیک بروکن جیک نے بات کو توڑتے ہوئے کہا ایک ہی بات ہے تو تمہیں اپنے رالف کو یعنی لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہنٹنگ کے لئے شکار کے لئے ایک فوج کی ضرورت پڑے گی دیکھا پھر رالف نے کہا ہمیں گوشت کے لئے ہنٹر کی ضرورت ہوگی ایک دوسری بات یہ بھی ہے اس نے وہ جو کونچ تھی اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور سورج میں جلسے ہوئے ان لڑکوں کے چہروں کی طرف لیکھا کہ یہاں پر بڑے لوگ بھی نہیں ہیں ہمیں اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا میٹنگ ہمڈ میٹنگ ہمڈ کے مطلب کہ میٹنگ کے دوران لوگ جو بچے جو تھے وہ آپس میں مو ہی مو میں باتیں کرنے لگے and was silent اور پھر خاموشی ہو گئی and another thing اور دوسری بات we cannot have everybody talking at once ہم جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں زیادہ لوگ میں ہی بول سکتے we'll have to have hand up like hand up like at school جیسے ہم school میں کرتے تھے کہ جس نے بات کرنی ہوتی تھی وہ ہاتھ کھڑا کرتا تھا تو ہمیں باریاں بنانی ہوں گی he held the conch before his face اس نے اس بکل کو اپنے چہرے کے سامنے رکھا and glanced around the mouth اور اپنے موہ کے موہ سے اس نے جھانکا then I will give him the conch کہ جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس کو میں کونچ دوں گا کونچ لوگوں نے پوچھا یہ کونچ کیا چیز ہے that is what this shell is called تو اس نے آگے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں shell ہے اس کو کونچ کہتے ہیں I will give the conch to the next person to speak جس نے آگے بات کرنی ہوگی next میں اس کو کونچ دوں گا he can hold it when he is speaking اور جب وہ بات کر رہا ہو تو وہ اس کونچ کو ہاتھ میں پکڑے گا جس سے یہ پتا چلے گا کہ بھئی جس کے پاس کونچ ہے صرف وہی بات کرے گا and he won't be interrupted ٹھیک ہے اور اس کو درمیان میں کوئی کٹے گا نہیں accept by me سوائے میرے کوئی اس کی بات کو درمیان سے نہیں کٹے گا jack was on his feet jack اپنے قدموں پر جو ہے وہ بیٹھ گیا will have rules ٹھیک ہے ہمیں کانون بنانے ہوں گے he cried excitedly اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا lots of rules بہت زیادہ کانون بنانے ہوں گے then when anyone breaks them لیکن پھر جب کوئی کانون کو توڑے گا اس کے بعد ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پگی نے رالف سے اس کونچ کو پکڑا and said اور کہا nobody knows where we are کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں perhaps they knew where we was going to and perhaps not شاید لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارا جہاز کہاں جا رہا تھا شاید ان کو نہ پتا ہو but they don't know where we are because we never got there لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اب ہم کہاں پہ ہیں کیونکہ جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تو ہم پہنچے ہی نہیں رالف ٹک دا کونچ پر ہم پہنچے ہی نہیں رالف نے اس کے ہاتھ سے کونچ کو پکڑا that is what i was going to say he went on اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہی بات میں کرنے لگا تھا the plane was shot down in flames ہمارا جو جہاز تھا اس کو جو ہے وہ hit کیا گیا تھا target کیا گیا تھا اور ہمارا جہاز تباہ ہو گیا تھا nobody knew where we are nobody knows where we are کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں پر ہیں we may be here for a long time ہمیں شاید یہاں پر ایک لمبے عرصے گری رہنا پڑے nobody said anything کسی بندے نے کوئی بات نہیں کی he grinned suddenly اچانک اس نے کھانسنے والے انداز میں جو ہے وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا but this is a good island لیکن یہ ایک اچھا جزیرہ ہے there is food and drink یہاں پر کھانا اور پینہ میسر ہے and rocks اور چٹانے ہیں blue flowers یہاں پر نیلے رنگ کے پھول ہیں while we are waiting he waved the conch اس نے بگل کو لہراتے ہوئے کہا this is our island یہ ہمارا جزیرہ ہے it is a good island یہ ایک اچھا جزیرہ ہے until the grown-ups come and fetch us جب تک بڑے نہیں آتے اور ہمیں یہاں سے لے کر نہیں جاتے we will have fun ہم یہاں پر کیا کریں گے enjoy کریں گے jack held out his hand for the conch jack نے کونچ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ لہر آیا he said اور اس نے کہا there is food یہاں پر خوراک بھی ہے and bathing water اور یہاں پہ نہانے کے لیے پانی بھی ہے in the little stream along there and everything اور سب کچھ ہے didn't anyone find anything else کیا کسی کو کچھ اور یہاں پر نہیں ملا a group of little boys pushed towards رالف کچھ بچے رالف کی جانے بڑے a child about six years old who wanted to say something but was hesitant ایک چھے سال کا بچہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ شرما رہا تھا وہ جھجک رہا تھا پگی نلٹ بائی ہم پگی اس کے سقریب جھکا one hand on the great shell ایک ہاتھ اس نے کونچ کے اوپر رکھا ہوا تھا listening and interpreting to the assembly تو پگی نے اس کی بات کو سمجھا اور مداخلت کرنے والے انداز میں اس کی بات کی تشریح کرتے ہوئے کہا he wants to know what we are going to do about the snake thing کہ یہ چھے سال کا بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو سامپ نوما ایک چیز ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے رالف لافت رالف ہنسا and the other boys لافت with him اور باقی بڑے بچے بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگ گئے the small boy twisted further into himself you know اور وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس نے اپنے آپ کو سکیڑتے ہوئے کہا tell us about the snake snake thing ہمیں وہ سامپ نوما جو چیز ہے اس کے بارے میں بتاؤ now he says it was a beastie تو پگی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کوئی beastie دیکھا ہے beast آپ کو پتہ ہے beast درندے کو بولتے ہیں یا کوئی ایک ایسا جو خوفناک جانور ہوتا ہے کہ اس نے ایک beastie دیکھا ہے beastie beastie a snake thing سامپ نوما ever so big he saw it کہ بہت بڑا تھا اور اس نے دیکھا ہے where کہاں پر لوگوں نے پوچھا in the woods تو جواب ملا کہ jungle میں دیکھا ہے in the woods woods jungle کو بولتے ہیں he still says he saw the beastie یہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے beastie کو دیکھا ہے it came and went away کہ وہ beastie آیا اور چلا گیا again you know and came back اور پھر دوبارہ واپس آیا and wanted to eat him اور اس کو کھانے کی کوشش کی ralph tried to make them believe that a beastie a snake thing existed only in big countries like afrika اور انڈیا and not in an island like this تو ralph نے لوگوں کو اپنے سارے crew کو بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ افریکہ اور انڈیا جیسے بڑے بڑے کنٹریز میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز پر نہیں ہوتے he must have had a nightmare اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا stumbling about among all all those creepers کہ جب یہ ان بیلوں میں جنگل میں یہ علچ رہا ہوگا جھاڑیوں میں تو اس دوران اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا he says in the morning it turned into them thanks ٹھیک ہے تو پیکی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بیسٹ ہے وہ مارننگ میں کوئی اور چیز بن جاتا ہے like ropes in the trees ٹھیک ہے کہ درختوں میں رسیوں کی طرح بن جاتا ہے and hung in the branches اور جو ہے وہ شاخوں کے ساتھ لٹک جاتا ہے he says will it come back tonight تو یہ بچہ بوچھ رہا ہے کہ کیا آج رات jack نے جو ہے وہ کونچ کو چھینتے ہوئے کہا ralf 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 بالکل درست کہہ رہا ہے there isn't a snake thing یہاں پر کوئی سانپ نمہ چیز نہیں ہے but if there was a snake لیکن اگر کوئی یہاں پر سانپ ہوا we would hunt it ہم اس کا شکار کریں گے and kill it اور اس کو قتل کر دیں گے we are going to hunt pigs ہم یہاں پر سوروں کو شکار کریں گے and get meat for everybody and we will look for the snake too اور ہم اس سانپ کو بھی ڈھونڈیں گے ralf was annoyed ralf کو یہ بات بہت ناغوار گزری and for the moment اور ایک لمحے کے لیے اس کو ایسے لگا جیسے اس کو شکست مل گئی ہے کیونکہ وہ سردار بننے کی کوشش کر رہا تھا اور اس طرح کی جو بھی situation آتی تھی اس میں jack جو تھا وہ آگے بڑھ کے اور بڑی حیمت والی بات کر دیتا تھا اور ralf کو اپنی بیزتی محسوس ہوتی تھی ralf lifted the کونچ again and said ralf نے دوبارہ کونچ کو ہوا میں لہر آیا اور کہا now we come to the most important thing اب ہم سب سے اہم بات کو discuss کرتے ہیں we want to be rescued ہم یہاں سے بچنا چاہتے ہیں and of course اور بالکل we shall be rescued اور ہمیں بچنا بھی چاہیے my father is in the navy میرا باپ نیوی میں ہے he said there aren't any unknown islands left میرا باپ کہتا ہے کہ کوئی بھی نامعلوم جزیرہ دنیا میں باقی نہیں رہا he says میرا باپ یہ کہتا ہے the queen has a big room کہ جو ملکہ ہے اس کا ایک بہت بڑا کمرہ ہے full of maps جو نقشوں سے بڑا ہوئے اور دنیا کے جتنے بھی جزیرے ہیں تمام کے تمام ان نقشوں کے اوپر ڈرا کیے گئے ہیں so the queen has got a picture of this island too تو queen کے پاس اس جزیرے کے بھی تصویر ہوگی so you see so دیکھو sooner or later we shall be rescued ہمیں یہاں بچا لیا جائے گا rescue کر لیا جائے the assembly was lifted towards safety by his words تو جو لوگ کٹھے ہوئے ہوئے تھے اس بات سے مطمئن ہو گئے spontaneously اسی دوران they began to clap انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی and presently the platform was loud with applause اور بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ platform تالیوں سے گونج اٹھا تھا رالف ویف رالف نے پھر کونج کو لہر آیا شوٹ اپ ویٹ لسن چپو جاؤ انتظار کرو اور میری بات کو گوھر سے سنو he went on اس نے اپنی بات کو جاری رکھا in the silence born on his triumph اس کی فتح میں کیونکہ لوگ اس کے لئے تالیاں بجا رہے تھے اس کی بات پر تو اپنی فتح میں ڈوبی خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے اپنی بات کو جاری رکھا there is another thing ایک اور بات بھی ہے we can have them to find us کہ ہم ان لوگوں کے لئے یہ آسانی بھی پیدا کر سکتے کہ وہ ہمیں ڈھونڈیں if a ship comes near the islands اگر اس ہمیں آگ جلانی چاہیے آدھے سے زیادہ لڑکے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے جیک چیخنے والی انداز میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا اور انہوں نے کونچ کی حوالے سے جو رول بنایا تھا جس کے پاس کونچ ہوگی وہی بات کرے گا اس کو اس کو بھولتے ہوئے جیک نے کہا کم آن فالو می آؤ میرے پیچھے چلو تمام جو حجوم تھا وہ اٹھا اور وہ وہاں سے چلا گیا فالوی جیک جیک کے پیچھے چلتے ہوئے ہتھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی جیک کے پیچھے چلے اور اپنی مکمل کوشش کی پتوں اور ٹوٹی ہوئی شاخوں میں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں رالف وہاں پہ کونچ پکڑے اکیلا رہ گیا اس کے پاس پیگی کے الابہ کوئی نہیں تھا وہ تمام جوش و جذبے کے ساتھ خوش لکڑی اکٹھی کرنے میں لگ گئے اور اس دھیر بنانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہاڑ کمپلیٹ دھیر مکمل ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ آگ کیسے لگائے جائے پہاڑ آگ جائے ان کے پاس مائچ بھی نہیں تھی آل اچانک اچانک ان کے ذہن محال آیا to use پیگی لگ آگ جائے آگ جائے پڑھ پیکٹیکل پہاڑ پیگی we were able to start the fire اور آگ جلانے کے قابل ہو گئے the boys broke into a chair لڑکے جو تھے وہ خوشی سے پاگل ہو گئے رالف ٹک کونچ and looked around the circle of boys رالف نے کونچ کو پکڑا بگل کو پکڑا اور جو لڑکوں کا جو دائرہ تھا اس کی طرف دیکھا we have got to have special people for looking after the fire ہمیں اس آگ کو جلتا رکھنے کے لیے ہمیں خاص لوگوں کی ضرورت ہوگی any day there may be a ship out there and if you have a signal going they will come and take us off کسی دن ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاز یہاں سے گزرے اور اگر ہماری طرف سے signal جا رہا ہوا یعنی دھوان اگر اٹھ رہا ہوا تو they will come تو وہ آئیں گے and take us off اور ہمیں یہاں سے لے جائیں گے and another thing اور ایک دوسری بات we have to have more rules ہمیں مزید rules بنانے ہوں گے where the conches there is a meeting جب بھی بگل بجے گا جب بھی میں اس میں سے وہ آواز نکالوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے meeting کے لیے آنا ہے the same up here as down there کہ بے شک ہم اوپر ہوں بے شک میں اوپر پہاڑ کی چوٹی پر بلاؤں یا میں لیجے کھڑا کے بلاؤں جہاں پہ بھی میں ہوں گا آپ سب لوگوں کے لیے نے آنا ہے the boys assented لڑکوں نے اس بات میں سر ہلایا piggy opened his mouth to speak piggy نے بات کرنے کے لیے اپنا مو کھولا took the conch and stood up اس نے کونچ کو پکڑا اور کھڑا ہو گیا I agree with the Ralph میں Ralph کے ساتھ اس بات پر اتفاق کرتا ہوں you got to have rules and obey them ہمیں قانون بنانے ہوں گے اور ان کو obey کرنا ہوگا after all آخر کار we are not savages ہم بحشی تو نہیں ہیں we are English ہم انگریز ہیں and the English are best at everything اب دیکھنا آگے جا کے یہ بھی گورے کرتے کیا ہیں we are English ہم انگریز ہیں and the English are best at everything اور جو انگریز ہیں وہ ہر چیز پر کیا ہوتے ہیں best ہوتے ہیں so we have got to do right things تو ہمیں کیا ہیں درست باتیں کرنا ہے ہمیں کام ٹھیک طریقے سے کرنا ہے he turned to Ralph وہ Ralph کی جانب مڑا and took the responsibility of keeping the fire going on the behalf of the choir اور choir کے بحاف پر اس نے آگ کو جاری رکھنے کی ذمہ داری اٹھائی پگی شوڑ ہس کنسرن about not having the name list of the boys تو پگی نے جیسے پہلے چپٹر میں اس نے بات کی تھی کہ ہمیں تمام لڑکوں کی ایک list بنا لینے چاہیے تو اس نے اپنا جو یہ خدشہ تھا اس کو دوبارہ ظاہر کیا کہ ہمیں سب کی list بنا لینے چاہیے it was detected انہوں نے یہ چیز note کی that one of the boys with mark on his face was missing کہ ایک لڑکا جس کے چہرے پر ایک نشان تھا وہ لڑکا کیا تھا وہ missing تھا چپٹر نمبر 2 کی reading مکمل ہوئی next ہم چپٹر نمبر 3 کی reading کریں گے description کو چیک کریں ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو چپٹر نمبر 3 اور 4 اور onwards تمام چپٹر کی reading مکمل ہو چکی ہو تو description کو دیکھیں اور اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں اس کو تو جاری رکھیں اگر آپ بعد میں سننا چاہتے ہیں تو پھر چپٹر نمبر 3 کو بعد میں دیکھ لیجئے گا